بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سترہ مارچ دوزر بیس بروز منگل دوستو میں ہوں آپ کوسٹلی اور سعودی رب کے حوالے سے تاترین نیوز بلیٹن لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے سوڑے میں ہم بات کریں گے سعودی رب کے تاترین حلات و واقعات کے اوپر اگر آپ بھی سعودی رب کے تاترین خبروں کے بارے میں آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ہمارے چینل سوڑی نیوز ٹوڈے کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے سعودی خبرنامے کی طرف غیر ملکی اور مقامی شہری بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں سعودی وزریت صحت ڈاکٹر توفیق العربیہ نے کہا ہے کہ اب تک نئی مرض کی وجہ سے چھے افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں نئی بیماری کے حوالے سے پریس کانفرنس سے خضاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ منگلت میں مقیم غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ بلا اشد ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں وزیر صحت کے کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا سعودی عرب کی جانب سے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے روز اول سے ہی بہترین احتیاری تدابیر اختیار کی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کورنٹینہ میں رکھے جانے والے افراد کو مہترین سہولتیں مہیا کی جائیں آنے والے دن اس حوالے سے بہت امپورڈن ہیں کہ اس نئی بیماری پر کابو پا لیا جائے نیچی سیکٹر کی بندش کے حوالے سے وزیر صحت کے کہنا تھا کہ اس بارے میں معاملات جو ہیں وہ بھی زیرے گور رکھے گئے ہیں ریسٹورنٹس کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں منسپیلٹیو نے نئی بیماری کا پھیلا اور رکھنے کے لیے ریسٹورنٹس اور کہوہ خانوں کے اندر گاکوں کو کھانے پینے کی ایشیا پیش کرنے سے منع کر دیا کوئی بھی ریسٹورنٹس اپنے یہاں کسی بھی گاہ کو کھانے پینے کی ایشیا فروخت کرنے کا مجاز نہیں رکھتا اخبار ٹوئنٹی فور اور آجل کے مطابق ریاض، اسیر، مشرقی ریجن، مکہ مکرمہ تیف کیونسپیلٹیو نے فیصلہ کیا کہ ریسٹورنٹس خود کو ہوم ڈیلیوری تک محدود کر لیں ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ فورڈ ٹرک گاکوں کی خارج طلب ہی پوری کریں ٹرک کے آس پاس گاکوں کو پنجوں پر بٹھا کر کھانا پینے کا سمان فرام کرنا بند کر دیں اس سے قبل طبی جیزوں پر خبردار کیا گیا تھا کہ فورڈ ریسٹورنٹس اور عام کھانا گاکوں کے لیے بے حد موثر صحت ہے ریسٹورانوں کے منتظمین کھانوں کا ذائقہ اچھا بنانے کے لیے کئی ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو مزرز صحت ہوتی ہیں علاوہ آزین بچہ ہوا کھانا دوبارہ پیش کرنے کے لیے مثالہ جات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ فاسٹ فورڈ کے مراکز اور ریسٹورانوں میں ہر طرح کے لوگ پہنچتے ہیں جہاں اجتماع سے نئی بیماری لگنے کے بڑے خدشات نظر آتے ہیں نجی داروں کے کارکنان حاضری سے مشتشنہ نہیں سعودی وزرد داخلہ کے مطابق صحت حکام کی سفارش پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نئی بیماری سے بچانے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام سرکاری ادارے سولہ مارچ سے بند کر دیے گئے تاہم نجی داروں کے کارکن معمول کے مطابق دفاتر میں حاضری دیتے رہیں گے سعودی خبرسان ادارے سپی اے اور سبق کے مطابق ان سے صحت سیکیورٹی اسکری ای سیکیورٹی سینٹر اور آن لائن تعلیم کے ادارے مشتشنہ ہوں گے سرکاری ملازمین کے لیے سولہ روز کے دوران کام کا طریقہ کار مقرر کر دیا گیا پابندی کا بڑا محرک عالمی ادارے صحت کا یہ اعلان بھی ہے کہ نئی بیماری میں یہ پھیل چکے ہیں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا کہ وہ سرکاری اداروں سے اپنا کام کرانے کے لیے آن لائن رابطہ کریں تمام کمپنیوں اور نجی داروں کو یہ بھی حکم جاری کیا گیا کہ وہ سعودی عرب سے باہر سے آنے والے کسی کارکن کو آمد کی تاریخ سے لے کر چودہ دن تک ڈیوٹی پر نہ بلائیں انہیں گھر میں الگ دلگ رہنے کی ہدایت کر دیں اگر باہر سے آنے والے کسی غیر ملکی کارکن پر نئی مرض کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پہلی فرصت میں مطلقہ حکام کو مطلع کیا جائے سبق ویف سیڈ کے مطابق وزیرت افرادی قوت اور سماجی بہت نے واضح کیا کہ نجی داروں اور کمپنیوں کے ملازمین کو سولہ روز تک دفاتر میں حاضری سے مستشنہ نہیں دیا گیا وزیرت افرادی قوت نے یہ وضاحت ان اطلاعات کی روشنی میں جاری کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سرکاری اداروں کی طرح نجی داروں کو بھی سولہ دین کے لیے بند کر دیا گیا ہے نجی داروں کے کارکن اپنے گھروں سے کمپنیوں اور اداروں کے کام انجام دیا کریں گے بیان کے مطابق حاملہ خواتین تنفذ کے مریض لا علاج امراض مطلع افراد کینسر یا قوت اضاف کے شکار افراد کو جبری چھٹی پر بھی بھیجا گیا ہے دکانوں میں حفاظتی ماسک کی قلت سعودی عرب میں نئی مرض کے بیعث طبیعی ماسک کی قلت ہے جبکہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اکاز اخبار کے مطابق فارمیسیوں اور دکانوں میں شیلف حفاظتی ماسک سے خالی پڑے ہیں بعض دکانیں اور فارمیسیوں میں یہ بور بھی چسپا کر دیا گیا کہ ہمارے یہاں حفاظتی ماسک ختم ہو چکے ہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ حفاظتی ماسک کا زخیرہ ختم ہو گیا ہے پھل وقت مارکیٹ میں جو ماسک دستیاب ہیں وہ بہت مہنگے ہیں ایک دکاندار پینتیس ریال میں ماسک کا ایک پیکٹ فروغ کرتے ہوئے یہ احسان بھی جتا رہا تھا کہ دوسری دکانوں پر یہی پیکٹ پچاس ریال سے کم میں نہیں ملے گا پارمیسیسٹ احمد بیسیونی نے اکاز سے گفتو میں کہا کہ یہاں ہمارے ہاں ماسک کا زخیرہ ختم ہو چکا ہے البتہ این نائن فائیف نامی سپیشل ماسک دستیاب ہیں ان کی قیمت دیڑھ سو سے دو سو ریال کے درمیان ہے میرا مشہورہ ہوگا کہ عام لوگ یہ ماسک نہ خریدیں یہ عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ داکٹروں اور سپیشل طبی عملے کے لیے ہے عام آدمی کو اس طرح کے ماسک استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک اور فارمیسی نے ایسے حفاظتی ماسک دکھائے جن پر خوبصورت نکوش بنے ہوئے تھے اس کی قیمت پندرہ تا تیس ریال بتائی گئی ایک اور فارمیسی پر پانچ ماسک دس ریال میں بیچے جا رہے تھے احمد علشہری نے بتایا کہ چند روز قبل میں نے ایک فارمیسی سے ماسک کا پیکٹ بیس ریال میں خریدا تھا اب وہی فارمیسی وہی پیکٹ چالیس ریال میں فروت کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی روکڈوک کرنے والا نہیں کئی صارفین نے بعض آجروں پر الزام لگایا کہ وہ منمانی قیمت کے لیے ماسک مارکیٹ میں اجارہ داری کی کوشش کر رہے ہیں حسین علصبی نے بتایا کہ گیارہ فارمیسیوں اور دکانوں کے چکر لگا چکا ہوں کہیں سے ایک ماسک بھی نہیں ملا ہر ایک نے یہی کہہ کر معذرت کی کہ ہمارے یہاں ماسک تھے مگر ختم ہو چکے ہیں علصبی کا کہنا تھا کہ اسے ایک دکان سے ماسک کا کارٹن چالیس ریال میں مل گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک اس سلسلے میں منمانی کر رہا ہے ایک دکان ہے جہاں چالیس ریال میں ایک کارٹن فروخت ہو رہا ہے حالانکہ اس کی حقیقی قیمت دس ریال سے زیادہ نہیں جدہ میں فیصلیہ محلے کا ایک دکاندار صحیح قیمت پر ماسک بیچ رہا ہے تاہم وہ کسی بھی صارف کو پانچ پیکٹ سے زیادہ ماسک نہیں دیتا کاروبار بند رکھنے کی خلاورزی پر آٹھ ہزار دکانیں سیل کر دی گئیں نئی بیماری کے انتصاد کے لیے شاپنگ مالس دکانیں بربر شاپس بیوٹی پارلر بند کرنے کے فیصلے کی خلاورزی کرنے والے متدد دکانیں سیل کر دی گئی ہیں سبق ویب سیر کے مطابق دیاز منسپیلٹی نے آج پیر کو تفتیشی دورے کے دوران آٹھ ہزار تین سو اٹھانوے باربر شاپس بیوٹی پارلر شیشہ مراکز کو سیل کر دیا گیا ہے دیاز منسپیلٹی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ سیل کی جانے والی دکانیں بند رکھنے کے فیصلے کی خلاورزی کر رہے تھے منسپیلٹی نے بتایا کہ خلاورزی پر دکانوں کے مالکان پر انتہائی حد کی جرمانیں بھی لاگو ہوں گے حاصل رہے کہ وزرز بلدیا اور دہی امور نے نئے بیماری کے خدشے کی پیشن اثر باربر شاپ بیوٹی پارلر اور شیشہ مراکز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اسی طرح گورنر ریٹ نے شاپنگ مالز اور غیر ضروری ایشیا فروت کرنے والے دکانوں کو بھی بند کرنے کے ہدایت کی تھی دکانیں بند کروانے کے لیے اہلکاروں کا گشت سعودی عرب میں شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، تفریحی مراکز، باربر شاپز، بیوٹی پارلر بند کرنے کے اعلان کے ساتھ ریاض جدہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور حل خبر سمیت تمام بڑے شہروں میں سناٹا چھا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ سمیت ماتدد شہروں کے گورنر ریٹ نے بزاروں کو بند رکھنے اور لوگوں کو بھیڑ بھار سے رکھنے کے لیے خصوصی فورس تینات کر دی ہے جدہ میں فیصلے کا اعلان ہوتے ہی شہر کے تمام شاپنگ مالز میں دکانیں بند ہو گئیں اور چند ایک باربر شاپز رات گہ تک کھلے رہے تاہم آج صبح سے تمام باربر شاپز اور بیوٹی پارلر بند ہیں شاپنگ مالز کے علاوہ عام بزاروں میں بھی دکانیں بند رکھی جا رہی ہیں شہر کی معروف مارکٹیں جنہیں عرف عام سوک کہا جاتا ہے رات کو کھلی تھی مگر آج صبح بند ہیں اس کے ساتھ شہر کی سڑکیں سنسان ہیں عام مصرف شارعہوں پر اکا دو کا گاڑیاں سفر کرتی نظر آتی ہیں جدہ کے سائل سمندر پر جہاں فیملیاں تفریح کے لیے آتی تھیں وہاں مینسپیلڈی کے علاوہ گورنر ریٹ فورس کے حلکار تینات ہیں ان تفریحی مقامات پر گاڑیوں کے لیے پارکنگ ایریا مکمل طور پر بند ہے جہاں داخلے کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اس سے ملتی جلتی کیفیت ریاض میں بھی دیکھی جا رہی ہے جہاں تمام شاپنگ مال سمیت ایشیاہ ضروریہ کے علاوہ چیزیں فروش کرنے والی تمام دکانیں بند ہیں درالحکومت کی مرکزی سیاہ راہیں ویران پڑی ہیں جبکہ تمام سوشل سرگرمیاں موت تل کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ شہر کے پارکوں تفریحی مقامات پر پولیس حلکار تینات ہیں جہاں لوگوں کا بڑی تحداد میں جمع ہونا مانے ہیں ینبا میں سائل سمندر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا جبکہ واکنگ ایریا کھلا چھوڑا گیا ہے جہاں اکہ دوکہ لوگ صبح ورزش کے لیے آئے تھے ینبا میں پولیس منسپلٹری گورنرٹ کی خصوصی فورس تمام تفریحی مقامات پر تینات ہے جو لوگوں کو وہاں جمع ہونے سے روک رہی ہے الفلاج شہر کی منسپلٹی نے مرکزی پارکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جبکہ منسپلٹی کے اہلکار مقامی بزاروں کا تفتیشی دورہ کر کے غیر ضروری ایشیا فروس کرنے والے دکانوں کو بند کروا رہے ہیں تیف میں بھی منسپلٹی کے اہلکاروں نے تمام پر فضا مقامات کو سیل کر دیا جبکہ پارکوں میں پولیس کے اہلکار متین ہیں جو لوگوں کو جمع ہونے سے روک رہے ہیں مکہ مکرمہ گورنر ریٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارکوں اور تفریحی مقامات پر سیکیورٹی اہلکار کو دینات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ سرکاری محکموں اور سکولوں کی تعطیل کا بہانہ بنا کر لوگ ان مقامات پر جمع نہ ہوں وزیر صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبرنامہ آج تک اتنا ہی ویڈیو پسندانے کی صورت میں لائک کر دیں اپنے دوستوں کا شیئر کر دیں اور ہمارے چینل سعودی نیز ٹوڈے کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ